بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیجو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالب اکرام امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم مسکات المسابیح کے درس نمبر 123 میں باب الترجل فصل اول سے حدیث نمبر چوالیس سو پچیس سے لے کر چوالیس سو امتیس تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طالب اکرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہورہ بھی ہیں وعن ابن عباس قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحب موافقت اہل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان اہل الكتاب يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہورہ بھی ہیں کہتے ہیں نبی کریم کو جس معاملہ میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملتا تھا اس میں آپ اہل الكتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے چنانچہ اہل الكتاب اپنے سر کے بالوں کو یوں ہی چھوڑے رکھتے تھے یعنی وہ مانگ نہیں نکالتے تھے بلکہ اپنے بالوں کو یوں ہی پڑے رہنے دیتے تھے جبکہ مشرقین اپنے سروں میں مانگ نکالتے تھے اس لیے نبی کریم نے اہل الكتاب کے طریقے کے مطابق اپنی پیشانی کے بال یوں ہی چھوڑے رکھے تھے لیکن بعد میں آپ مانگ نکالنے لگے تھے یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے گویا یعود کے برقس سر کے بالوں میں مانگ نکالنا یہ سنت مصطفیٰ ہے موافقت اہل الكتاب چونکہ اہل کتاب کے پاس آسمانی کتاب اور آسمانی مذہب تھا اس لیے تاجدار انبیاء پر جب تک شریعت محمدیہ کے مطابق کوئی حکم نہیں آتا تھا آپ اہل کتاب کے طور طریقہ کو اہل مکہ کے مشرقین ان کے طور طریقہ پر ترجیح دیا کرتے تھے اہل مکہ کے پاس حضرت ابراہیم کے کچھ مٹے اور بجے آثار ہوتے تھے اسی قائدہ کے مطابق حضور علیہ السلام نے صدل اور فرق کے معاملہ میں پہلے اہل کتاب کے طریقہ صدل کو ترجیح دی پھر واحد سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ صدل نہیں جا بلکہ فرق اور مانگ نکالا کرتے تھے سر کے بالوں کو سر کے چاروں اطراف میں لٹکتے رہنے کا نام صدل ہے اور سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دائیں بائیں کر کے درمیان میں مانگ نکالنا اسے فرق کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے پہلے صدل کو اختیار کیا پھر یہود کے طریقے کو چھوڑ دیا اور یہ صرف اس ایک واقعہ میں نہیں بلکہ کئی ایسے واقعات ہیں جن میں تاجدار انبیاء نے یہود کی موافقت کی بجائے مخالفت کو اختیار کیا مثلا پہلے صدل کیا پھر مخالفت کر کے فرق کو اختیار کیا پہلے باروں کو سفید رکھا پھر خضاب کا حکم دیا پہلے آشورہ کا روزہ رکھا پھر اس کے ساتھ ایک اور ملانے کا حکم دیا پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑی پھر مخالفت کر کے کعبہ کی طرف پڑھنی شروع کر دی پہلے حائزہ عورت سے بالکل بائیکارٹ کیا پھر جمعہ کے علاوہ اختلات کا حکم دیا پہلے جمعہ کے روزہ کا حکم دیا پھر اکیلے جمعہ کے روزہ کو منع کیا پہلے جنازے کے لیے قیام کا حکم دیا پھر یہود کی مخالفت میں ترک کر دیا پہلے ہفتہ اور اتوار کے روزے رکھنے سے منع فرمایا پھر یہود و نصارہ کی مخالفت میں روزہ رکھنا شروع کر دیا کہ ان کی عید ہے تو ہم روزہ رکھیں گے اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام اپنی امت کو یہود و نصارہ کے طور طریقے اپنانے سے کتنا دور رکھنا چاہتے تھے اور آج کل کے مسلمان حکمران ہر چیز میں یہود و نصارہ کو گلے لگا رہے ہیں یہود و نصارہ ان کی طرف نہیں آئے ہیں بلکہ یہ ناہل حکمران ان کی طرف چلے گئے ہیں اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت نافع وہ عبن عمر سے روایت کرتے ہیں حضرت نافع حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم کو قضا سے منع فرماتے ہوئے سنا حضرت نافع سے پوچھا گیا کہ قضا کیا ہے انہوں نے کہا قضا عیس کو کہتے ہیں کہ لڑکے کے سر کے بعض حصہ کو موڑا جائے اور بعض حصے کو چھوڑ دیا جائے یہ بخاریوں مسلم کی روایت ہے اور بعض رابیوں نے وضاحت کو حدیث کے ساتھ جورا ہے یعنی ان رابیوں کے مطابق قضا کے یہ معنی حضور علیہ السلام نے خود ہی بیان فرمائے تھے قضا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں سر کے بعض بالوں کو کاٹنا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ قضا کہلاتا ہے قَالَ النَّوْوِيَ الْقَزْعُ حَلْقُ بَعَدِ الرَّاسِ مُتْلَقًا قِيلَ لِنَا فِعِنْ یعنی حدیث کے رابی سے کسی نے پوچھا کہ قضا کیا چیز ہے تو آپ نے جواب میں قضا کی تعریف کی اس میں رابی نے قضا کو بچے کے ساتھ خاص کیا ہے یہ قید بوجہ رواج ہے کیونکہ عام طور پر قضا بچوں کے بالوں میں کیا جاتا ہے ورنہ ممانعات کے عجبات سے جس طرح قضا بچے کے لیے مکروح ہے اسی طرح بڑوں کے لیے بھی مکروح ہے قضا کی بے شمال صورتیں ہیں بعض لوگ حجو عمرہ کے دوران حلق کی غرض سے ایک چوتھائی سر ایک عمرہ پر کٹواتے ہیں پھر دوبارہ سہ بارہ ایسا کرتے ہیں کچھ بال مڑاتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں قضا کی یہ مکروح ترین صورت ہے بعض لوگ نظر بد سے بچاؤ کے لیے بچوں کے بالوں میں نالے بناتے ہیں آگے سے پیچھے اور دائیں سے بائیں طرف بال تراش کر لکیرے بناتے ہیں یہ بد ترین قضا ہے بعض لوگ بچوں کے سر کے بالوں کو تراش کر پیشانی کے اوپر تعلو تک چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کو چوندے بولتے ہیں یہ بھی قضا کی ایک قسم ہے گویا قضا کی جتنی بھی اقسام ہیں تاجدار انبیاء نے انہیں ناپسند فرمایا ہے اور ان سے منع فرمایا ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو ہی راوی ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ سبیجا قد علک بعد رأسیہ وطرک بعدوہ فنہاہم عن ذلك وقال اہلکو کلہو وطرکو کلہو رواہو مسلم حضرت ابن عمر سے روایت ہے ایک دن نبی کریم نے ایک ایسے لڑکے کو دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ موڑا گیا تھا آپ نے لڑکے کی پرورش کرنے والوں کو اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ پورے سر کو مونڈو یا پورے سر کو چھوڑ دو اہلکو کلہو اس حدیث میں بھی قضا سے ممانعات کا بیان ہے کیونکہ بورے بال کٹوانے یا پورے کو رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ بعض کو رکھنا اور بعض کٹوانا منع ہے جو قضا ہے اگلی حدیث مقدسہ کے راوی حضرت ابن عباس ہیں وعنی بن عباس حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم نے مخنس مردوں پر لعنت فرمائی ہے اور ان عارتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں نیز آپ نے فرمایا کہ مخنسوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو یہ بخاری شریف کی روایت ہے المخنسین یہ مخنس باب تفعیل سے ہے اور مجرد میں باب سامع آیس ماعو سے نرم پرنے اور ٹوٹ پوٹ اور شگستگی کے معنی میں ہے جن لوگوں کی حرکات و سکنات کول و فیر عورتوں کی طرح ہو لباس عورتوں کی طرح اپناتے ہو آواز چال چلن میں عورتوں کی طرح انداز رکھتے ہو وہ مخنس کہلاتے ہیں اور انہی کو ہجرہ بھی کہتے ہیں اگر مخنس خلقی اور طبعی اور پیدائشی ہو تو اس پر کوئی شریف گرفت نہیں ہے وہ قدرتی آفت میں ممتلا ہے معذور و مجبور ہے لیکن اگر کوئی ٹھیک تھاک آدمی ہے اور وہ حرکات و سکنات میں عورتوں کا طرز زندگی اور وضاقتہ اختیار کرتا ہے حتیٰ کہ جنسی آلہ کو تبدیل کر لیتا ہے تو یہ مجرم ہے اور اسی قسم پر لانت بیجی گئی ہے مہدی لگانا عورتوں کے لیے مسنون ہے مردوں کے لیے ضرورت کے بغیر مقروح ہے مخنس کے مقابلہ میں یہاں ان عورتوں پر لانت کی گئی ہے جو طرز زندگی میں اور حرکات و سکنات اور اقوال و افعال میں مردوں کی چال چلن کو اپناتی ہیں ہاں رائے دینے اور علم میں مردوں کی مشابہت اختیار کرنے میں کوئی کباہت نہیں ہے اخرجوہم کے حوالے سے بتا رہے ہیں چونکہ یہ مخنس میل جول کے اعتبار سے مردوں کے زمرا میں آتے ہیں اس لیے فرمایا کہ ان کو گھروں سے نکال دو تاکہ عورتوں کے ساتھ میل جول نہ رہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وَعَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لَا عَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَائِ وَالْمُتَشَبِّعَاتِ مِنَ النِّسَائِ بِالرِّجَالِ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر اللہ رب العزت کی لانت ہوتی ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے مردوں اور عورتوں کے لباس اور رہنے سہنے اور بودو باش کے الگ الگ طریقے ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں اپنے اپنے طریقے پر ہی چلنا چاہیے تاکہ مشابہت نہ آئے لیکن یاد رہے کہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے علمی میدان میں اور رائے دینے میں فیصلہ کرنے میں مشابہت اختیار کرنا یعنی اگر عورتیں مردوں کے ساتھ علمی میدان میں مشابہت اختیار کریں اور مقابلہ اختیار کریں تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے البتہ اقوال و افعال میں حرکات و سکنات میں جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں اور جو عورتیں چال چلن میں اقوال و افعال میں حرکات و سکنات میں مردوں کی مشابہت اختیار کریں تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ان پر لانت ہوتی ہے موسیقی